نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شرم و حیاء قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور رشتداروں کو دینے کا اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے برائی سے اور زیادتی سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو سبق سیکھو اس آیت میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے روکی جانے والی چیزوں میں ایک چیز بے حیائی ہے جس کے لیے یہاں پر لفظ فحشا استعمال ہوا ہے فحشا سے مراد بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں ایسے آمال ہیں جو حیاء کے منافی ہوں شرم و حیاء ایک فطری خوبی ہے جو ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے اللہ یہ کہ انسان اپنے فطرت کو مس کر دے جو شخص شرم و حیاء سے کام لیتا ہے وہ اپنی ایمان کو مکمل کرتا ہے اور بے حیائی انسان کے ایمان کی دشمن ہے حیاء ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے حیوان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حیاء کی ضرورت نہیں ہوتی خواہ وہ اس کے پیٹ کا تقاضہ ہو یا شرمگاہ کا تقاضہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے عقل اور شرم و حیاء ان میں سے کسی بھی چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہوتا لیکن انسان انسان جانوروں سے مختلف ہے انسان کو اللہ نے عقل اور شعور اتا کیا ہے اور اس عقل اور شعور کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان حیاء سے کام لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے الحیاء من الائیمان صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے بخاری ہی کی ایک اور روایت میں فرمایا الحیاء خیرن کلو حیاء بھلائی ہی بھلائی ہے حیاء میں سراسر بھلائی ہے یعنی حیاء انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے حیاء انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور بے حیائی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شیعتا جب تم حیاء نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو گویا حیاء ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے برائی کی طرف جانے کے لیے اگر وہ آڑ ہٹ جاتی ہے رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو انسان ہر طرح کی برائیوں میں کھلے عام ملوث ہو سکتا ہے حیاء انسانی زندگی کے سارے آمال میں کسی نہ کسی طرح کام کر رہی ہوتی ہے مثلا گفتگو ہی کو دیکھ لیجئے جو شخص گفتگو میں حیاء سے کام نہیں لیتا وہ اپنی زبان سے برے الفاظ نکالتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا لڑائی جھگڑے کی بات ہو یا گالی گلوچ ہو یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہو یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حیاء نہیں حیادار انسان کبھی بھی کوئی منکر ناپسندیدہ باز زبان سے نہیں نکال سکتا وہ دوسروں کا دل توڑنے سے بھی حیاء کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی بھرتنے سے بھی حیاء کرے گا اس کے برقس بے حیاء انسان اس کے جی میں جو چاہے آئے وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی بڑے سے معاملہ کر رہا ہے یا چھوٹے سے معاملہ کر رہا ہے جب حیاء نہیں شرم نہیں تو جو تمہارا جی چاہے کرو صرف گفتگو ہی کے معاملے میں نہیں باقی تمام چیزوں مثلاً اگر نگاہ میں حیاء نہیں تو انسان پروانی کرے گا حلال دیکھ رہا ہے یا حرام دیکھ رہا ہے اسی طرح اگر حیاء نہیں تو نہیں پرواہ ہوگی کہ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے جب حیاء ہوگی تو وہ اس کو حرام کی طرف جانے سے روک دے گی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے جو اس میں غالب ہوتی ہے اور دین اسلام کی صفت جو امدہ ہے یا اس میں غالب ہے وہ حیاء ہے یعنی دین اسلام کی پہچان حیاء ہے کہ ایک مومن ایک باہیاء انسان ہوتا ہے جو اپنے ہر طرح کے معاملات میں اسے مدد نظر رکھتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاو مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي الْنَّارِ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور بے حیائی اکھڑپن ہے اور اکھڑپن کا ٹھکانہ دوزخ ہے یعنی اکھڑپن تو پھر جہنم میں جانے کے لائق ہے تو گویا حیاء کا تعلق ایمان سے بھی ہے حیاء کا تعلق اخلاق سے بھی ہے انسان کے کردار سے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور ایمان دونوں باہم ملے جلے ہیں اور ایک دوسرے کو لازم ہیں یعنی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں تو جب کسی شخص سے ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو گویا اگر حیاء نہیں تو ایمان بھی نہیں یعنی اور ایمان گیا تو حیاء بھی گیا یہ دونوں الگ نہیں کیے جا سکتے یہ لازم ملزوم ہیں تو جس شخص کو اپنے ایمان کے فکر ہوگی وہ لازم ان حیاء کے تقاضے پورے کرے گا ایک اور روایت میں آتا ہے قررہ بن عیاس فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے آپ کے پاس شرم و حیاء کا ذکر کیا گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیاء دین سے ہے یعنی حیاء کا تعلق دین سے ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ حیاء مکمل دین ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ دین سے تعلق ہے بلکہ سارا دین حیاء پر مبنی ہے پھر آپ نے فرمایا حیاء افت اور کم سخنی ایمان سے ہے یعنی حیاء اور افت پاک دامنی اور کم بولنا ایمان کا حصہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت پڑھنے پر بھی نہ بولنا نہیں ضرورت کے مطابق تو بولنا ہی ہے لیکن بلا ضرورت بولنا کیونکہ وہ بھی انسان پر بے باک ہوتا چلا جاتا ہے بیکار کی گفتگو سے اس کے عمل میں بھی بیکاری آتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء الہو اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس حیاء نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگو اللہ سے حیاء کرو جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالی سے حیاء کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ حیاء وہ شخص کرتا ہے جو سر اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ وغیرہ کی اور موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کا چاہنے والا دنیا کے زیب زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا یعنی حیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں سر کی حفاظت یعنی سر کے اندر پائے جانے والے خیالات کی حفاظت نگاہ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت پھر اسی طرح موت کی یاد پھر اسی طرح موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھنا یعنی جو سوچتا ہے کہ میرا مر کے کیا حال ہوگا وہ کبھی بھی پھر تکبر نہیں کر سکتا اور ایک متکبر انسان کبھی بھی باہیا نہیں ہو سکتا کیونکہ حیاء تکبر میں مانے ہو جاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے اور شرم و حیاء خوبصورت بنا دیتا ہے یعنی حیاء کے اندر ایک فطری حسن بھی ہے اور باہیا انسان جو اپنی گفتگو میں محتاط ہے جو اپنی نظر میں محتاط ہے جو اپنے معاملے میں محتاط ہے اس کی شخصیت پھر خوبصورت ہو جاتی ہے حیاء اریانی کی زد بھی ہے انسان کو اپنے لباس کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے حیاء کا تعلق انسان کے لباس سے بھی ہے اریانی یعنی ننگا ہونا یہ حیاء کی زد ہے اپنا سطر بلا وجہ کھولنا اور ایسا لباس پہننا جس سے حیاء کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے یعنی لباس کا مقصد کیا ہے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا اور اگر انسان لباس پہن کر بھی ننگا رہتا ہے تو پھر حیاء کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں وَرِيشًا اور لباس باعث زینت بھی ہے یعنی اریانی میں زینت نہیں ہے لباس پہننے میں زینت ہے اور خوبصورتی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تَقْوَى کا لباس یعنی ایسا لباس جسے پہن کر انسان کے اندر خدا خوفی نظر آئے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ ایسے شخص کو نہ خدا کا خوف ہے اور نہ بندوں سے کوئی شرماتا ہے لیکن ایک بات یہاں یاد رہے کہ انسان دین سیکھنے کے معاملے میں اچھی بات جاننے کے معاملے میں بلا وجہ حیاء سے کام نہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف فرمائی کہ انسار کی عورتیں کس قدر اچھی عورتیں ہیں کہ دین کے حاصل کرنے سے ان کو حیاء مانے نہیں ہوتی یعنی دین کا جب کوئی مسئلہ آتا ہے دین کی کوئی بات آتی ہے تو وہ ہر طرح کا سوال کرنا جانتی ہیں کیونکہ دین ہماری صرف ظاہری زندگی سے متعلق نہیں ہماری بعضوں کا چھپی ہوئی زندگی سے متعلق بھی ہے ان معاملات میں بھی ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے ورنہ ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو ایسے معاملات میں یعنی مثلا اپنی نجی زندگی کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ درست نہیں بلا وجہ مجلسوں میں ایسی باتوں کو کرنا پسندیدہ نہیں ہیا کے خلاف ہے لیکن جس طرح انسان جسمانی بیماری کی شکل میں اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو ایک مہربان ڈاکٹر کے سامنے ایکسپوس کر دیتا ہے علاج کی خاطر اسی طرح بساوقات انسان اپنی روحانی زندگی میں کسی کنفیوجن کا شکار ہو تو وہ کسی جاننے والے یا اہلِ علم کے سامنے جا کر اگر ایسا سوال کرتا ہے جو عام گفتگو میں حیاء کے منافی سمجھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لا حیاء فی الدین دین کے معاملے میں حیاء نہیں ہوگا یعنی دین کو جاننے کے معاملے میں دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بخاری کے ایک روایت ہے مجاہد فرماتے ہیں لا يتعلم الحلم مستحین ولا مستقبر جو شخص حیاء کرتا ہے یا شیخی بگارتا ہے وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتا ایک اور محابرہ ہے علم زائع ہو جاتا ہے حیاء اور تکبر کے بیچ میں کہ انسان کو ایک بات نہیں پتا لیکن وہ شرماتا ہے اور اس کو شرم کا نام دیتا ہے کہ نہیں مجھے شرماتی میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا نہیں جہاں پوچھنے کی ضرورت ہو وہاں انسان کو بہت محذب معزز طریقے سے ہر طرح کا سوال پوچھ لینا چاہیے اس میں حیاء نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یہ سوچ کے کہ اوہ میں نے پوچھا تو لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے یا کہیں گے اس کو یہ بھی نہیں پتا تو اس معاملے میں بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے کبھی یہ سوچ کے کہ نہیں پوچھنے سے بیزتی ہوگی انسان پوچھنے سے رکے نہیں کیونکہ دل میں جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو جہاں کنفیوزن ہو دین کے کسی مسئلے کے بارے میں صحیح پتا نہ ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان اس زندگی کی محلت کو جو صرف ایک بار ملی ہے محض سوچ بچار کی نظر کر دے کنفیوزن کی نظر کر دے اور جب اللہ کے ہاں پہنچے تو عمل کی محلت ختم ہو چکی ہو اور پھر پلٹنے کا کوئی وقت بھی نہ ہو نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے جس ضروری علم کی ضرورت ہے چاہیے اس کے ساتھ ہی میں اپنے گفتگو کو ختم کرتی ہوں اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو لوگ زیادہ شرماتے ہیں یا حیاء کرتے ہیں اپنی کال اور عمل میں تو انہیں دوسرے لوگ تانہ بہت دیتے ہیں کہ اتنا بھی آج کل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص دوسرے کو تلقین کر رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو اور اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کرنے والے کو منع کیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیاء تو سراسر بھلائی ہے یعنی حیاء سے خیر ہی پوٹتی ہے کسی کو ایسی چیز کے بارے میں تانہ دینا یا حیاء کرنے پہ برا بلا کہنا یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی ایسی بات اور نصیحت میں پھر آنا چاہیے اگر کوئی شخص خیر سے روک رہا ہو یا حیاء سے منع کر رہا ہو لباس پہن کر بھی اوریاں رہنے سے کیا مراد ہے لباس پہن کر اوریاں رہنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو لباس اتنا باریک ہو کہ جن حصوں کو چھپانے کے لیے لباس پہنا گیا ہے وہ ننگے ہو رہے ہوں اور دوسرا یہ کہ انسان کا لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ قابل شرم حصے نمائع ہو کر پہنے ہوئے لباس سے بھی سب دکھائی دے رہے ہوں تو باہیا لباس وہ ہوتا ہے جو نہ وصاف ہو نہ شفاف ہو وصاف کا مطلب وصف بیان کرنے والا یعنی جن حصوں کو چھپانا چاہیے پھر وہ چھپے ہوئے ہوں لباس میں اور شفاف کا مطلب بھی کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اندر سے سب کچھ جھلک کے دکھائی دے رہا ہو کیا بوئیس کو بھی فل ریس پہننا چاہیے یا بوئیس شارٹس پہن سکتے ہیں جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں چھوٹے بچے ہوں وہ پہن سکتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عمر آ جائے تو پھر ان کو اپنے گھٹنے کور کرنے چاہیے آج کل بچے بہت افتدائی عمر سے ہی ایسے چیزوں سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے جس سے ان کے حیاء ختم ہو جاتی ہے تو اس حصے میں والدین کو آپ کیا رہنمائی دیں گے والدین کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں بھی تو ان کو نظر جھکانے کی تربیت یا ٹریننگ بھی دینی چاہیے قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یہ حکم آیا ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح عورتوں کے لئے بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغدودن من ابسارہن ویحفظن فروجہن کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں واضح حکم ہے قرآن پاک کا تو اس میں والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اچھائی اور برائی کا پیمانہ بتا دیں اور اس میں انہیں ان کے شعور کو اور ان کے احساس اور ضمیر کو زندہ رکھیں اور اسے جگاتے رہیں اور احساس دلاتے رہیں تاکہ وہ صرف آپ کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے اچھائی اور برائی کا فرق کرتے ہوئے خود برائی سے بچنے کی کوشش کریں یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے معاشرے کے اندر اگر کوئی بھی خرابی ہے تو آپ ہر وقت تو بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا ہر وقت ان کو آگاہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اپنی تربیت میں کچھ ایسے اصول ڈال لیں کہ جس سے ان کے اندر اچھائی برائی کا ایک میزان آ جائے تو انشاءاللہ وہ اپنی حفاظت خود کر لیں گے ڈاکٹر صاحب اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم کسی سے ظاہری شرم و حیاء کی بات کرتے ہیں ہجاب کی یا پردے کی تو اکثر ہمیں یہی سننے میں ملتا ہے کہ شرم حیاء تو اپنی نگاہ میں اور دل میں ہونی چاہیے اور اسے ظاہری طور پر خود کو کور کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گی اب دیکھیں کہ جہاں تک کور کرنے کی بات ہے تو قرآن پاک میں واضح الفاظ میں مسلمان عورتوں کو چادر اڑنے کے لئے کہا گیا ہے سورة الہزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے یا ایوہا نبی قل لی ازواجکا وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں کے پلو ڈال لیں جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہا جاتا ہے تو صرف یہ کہنا کہ ہمارے دل میں حیاء ہے یا ہماری نگاہ میں ہے اس لیے ہمیں اس خاص لباس کی ضرورت نہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے تو یہ درست نہ ہوگا ہمیں اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے مطابق نہیں دین کو لینا بلکہ اس کے مطابق لینا ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ